میرے رہے بحافظ قرآن کو فرمائے گا جنت چلا جا کھڑا ہو کے کہے گا مولا میں نہیں جانا بندے تو کیوں نہیں جاتا مولا میں حافظ ہوں میں حافظ قرآن ہوں اگر مجھے جنت جانے کا حکم ہے تو میری امی بھی ساتھ جائے آج ماں کہندی نہیں نہیں انہوں مول بھی نہیں بنانا کھائے گا کتھوں اور میں کہا امی جی امی بنو امی جی امی بنو حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی کی والدہ بیوہ تھی بیوہ بچہ چھوٹا ہے مدینہ شریف حدیث پڑھنے کے لئے بھیدے پندرہ یا سولہ سال کے بعد امام شافی عالم دین بنے بلکہ عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک ستا کے امام بھی بنے جب واپس آئے مختصر یہ جب آپ مکہ میں پہنچیں ماں اور خالہ انتظار کے لئے مکہ چھوڑ کے باہر آگئیں ایک پہاڑی کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئی ہیں بیٹے کا انتظار ہو رہا ہے جب بیٹا مکہ میں پہنچا پیچھے اونٹوں کی کتاریں ہیں مال کی کتاریں ہیں اونٹ لدے ہوئے ہیں مال و ذر سے ماں نے کیا ہوں میرا پتر کی تھے ہوئے بیوہ ماں پندرہ سال بعد پتر آئے پڑھ گئے کہ ماں دی خوشی کنی کو دیدنی ہو نہیں یہ میرا امیوں سے خطاب ہے یہ بہنوں سے خطاب ہے یہ ماں سے خطاب ہے ہاں جب امام شافی نے دور سے ماں کو دیکھا چھلانگ لگا دی دوڑ کے امی کے پاس ماں نے مو موڑ لیا ماں کہنے لگی چل پیچھو جا ماں پندرہ سال بعد آیا چھوٹا جا پتر تھا آج میں کڑیل نوجوان ہو گیا تو تسی تا نو خوشی نہیں ہوئی اگر ماں دا جملہ سنو ماں کہن دی میں تنو حدیث دا نور پڑن پیجیا سی تاجر بنن واسطے نہیں سی پیجیا اے دمال کی تو لے کے آیا اے اونٹ کی تو آئے انہیں گیا امام جی اے میرے نہیں میں پڑ کے جدو امام بنیا میں آن لگا مدینے دے لوکانے میں نتوفے دیتے نے چہیدہ دے اے سی ماں خوش ہو جاندی کہ مولا بیوہ ساں سردہ سائی بھی کوئی نہیں سی پتر بھی چھوٹا سی دین پڑن واسطے پیجیا سی چلو پڑ بھی گیا ہے مال بھی آگیا ہے اگلی زندگی سونی گزرے گی نہیں نہیں ماں نے جناب مونی ستا کی تا ماں کی نرازگی پر قرار رہی ماں نے کہا چالو پچھو جا میرے کارو دو تک نہ بڑیں جدو تک مال صدقہ نہیں کر دی امی جی مال صدقہ کرنا ہے آپ نے جو فقیر جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیئے جن کے پاس مال نہیں تھا ان کو مال دیا جن کے پاس سواریاں نہیں تھی ان کی سواریاں دی ماں نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے چلو آؤ چلتے ہیں گھر ماں نے بیٹے کی پیشانی پر بوسا دیا اپنی باہوں میں لیا جدو ماں باہ ماں چلیں دی نا ٹھنڈ پہ جن دی ماں نو تے جڑی پیندی پیندی پتر نو بھی پہ جن دی اسی باہ ماں چلیں جان دی کوئی نہیں اسی تے کہنے بڑی ماں ہیں تنگ کارتی سانو بھی رات نو سون نہیں دین دی اببا بھی بڑی ہے خنگ کری جن دی سون نہیں دین دا وہ میں کہا اے خنگ یاد آنی دی اے اببای اے اببا جڑا تانو کہے گا اے شاہدہ کدھی کسے نے نان لیا کے بلایا تھا نا یا تے کوئی چودری صاحب آکھے گا یا کوئی پہ جی آکھے گا یا پھر مختلف نامہ تو پکاریا جائے گا لیکن تاڑا کوئی نام نہیں لے گا تاڑا کوئی نان لے گا تاڑی ماں لے گی یا تاڑا پہو لے گا اس نان اتر سانگے اسی آجے نا دی کھنگ برداشت کرو آجے نا دے پیر چمو آجے نا دے ہاتھ چمو میری خوش نصیبی الحمدللہ میری امی بھی اتھیں موجود ہیں تے میرا پیو بھی موجود ہیں تے منو اے سعادت آج بھی آسل ہو یہ کہ میں دوما دے ہاتھ بھی چموے نے اللہ دے فضل و کرم دعا ماں بھی لیں گے چموے یار چموے ان پر نراز نہ کریں امام شافی کی والدہ نے باہوں میں لیا لے کے چل پڑی گھر کی طرف امام شافی کے ہاتھ سے نہ ڈنڈا گر گیا چاپک گرا ایک غلام نے اٹھا کے پکڑایا امام شافی نے اپنی جیب سے نہ پیسے نکالے دس درم دے پانچ اس کو دے دیئے کہ تُو نے مجھے نیچے سے ڈنڈا اٹھا کے پکڑایا ہوئے 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 ہوا گیا ماں ایک دم پیچھے ہو کے کھڑی ہوگی ماں نے کہا تیرے کل حلیوی دنیا جملہ تھنو امام شافی کی ماں کا اور تیرے پاس ابھی بھی دنیا ہے اس نے کہا ماں تیرے سامنے سارا مال میں نے خیرات کر دیا یہ تو دس درم تھے اے پانچ اس کو دے دیئے ہیں پانچ رہ گئے ہیں اگر ماں دا یار تاریخی جملہ سنو ماں کہنے دیئے ہوئے پتر اے پانچوی صدقہ کر میں کار دنیا نہیں لے کے جانے میں حضور دی حدیث دا نور لے کے جانے مجنوب بن کے وچ بزارا قدی ککھا وانگ رولائے قدی کوہایا کنبہ سارا سر نیزے اتے چڑھائے آزمہ یار منان دی خاطر اسی کی کی پیس بٹھائے اے مرنا پہندے اے دین سو کھانے ہی تسی اے نہ بیکھو اے مولوی کھان کے کتو علام دو لیلا سی چنگا کھانے چنگا ہی پانے تے سانو باندے بھی تسی اتلی کرسی دے ہو اچھا میں نو دسو یار تسی اپنے کارکٹر واو محفل تے مولوی باستے پکاؤ دال کدی ہویا ہے انجا نہیں یار زیادہ بھی کچھ نہیں نہ پکاؤ گے بریلر دے پکا ہی لوگ تے حالے پوچھتے ہو اے کھان کے کتو کہیں بندے گھان دے نہیں مولوی گھان دے بڑھ مرن گے بھی پکھائی اور نہیں ہے نہیں یار قرآن پڑھنا لے بندہ پکھا نہیں مار سکتا اللہ اکبر قرآن پڑھنا لے بندہ پکھا نہیں مار دا اور ساڑھے بزرگان لے گیا جڑا قرآن پردہ پڑھاندہ ہوئے جب پکھا مرے تو انہوں مار ہی جانا چاہیے عیدہ مطلب ہے وہ پڑھاندہ ہی نہیں الحمدللہ یہ قرآن کی براکات ہیں کہ رب نے ہمیں نواز ہے عزت سے بھی نواز ہے اور قبر بھی روشن ہوگی اس قرآن کے ذریعے سے